امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ روح صاحب کی ٹھاک ہوں گے اور ایک نئے ہفتے میں آپ کو آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کرتے ہیں آج پیر والا دن ہے اور ہم نے اپنا منیو پوسٹ کر دیا تھا اپنے پیج پہ امید ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا آج ہم پیر والا دن بنائیں گے چیزی تنگری اور ہم بنائیں گے اس کے بعد بہتی مزے کے پن بیل پیچزا یہ ہم بنائیں گے آج دو چیز اور ہمارے پاس آج سے ہمارے شو پہ سمرس موجود ہے یہ ہر بیون کا ڈرنک آپ کو یاد ہے میں نے ہر بیون بہت دفعہ اپنے شو پہ میرے شو پہ آیا ہے اور میں نے اسے آپ کو اتنی ساری ڈرنگز بتانے بتائیں گے اس کے اتنے سارے پلیورز ہیں اسے ڈیفرنٹ چیزیں بھی ہم نے بنائیں تھی اور اب رمضان آرہا ہے تو یہ اتنا زبدہ سے انہوں نے اپنا نیا ڈرنک نکالا ہے سمرس کے نام سے ہر بیون کا پروڈکٹ ہے یہ اور اس میں ایک آٹھ سو ایمل کی باٹل میں تھرٹی فائیو گلاسز شربت بن جاتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گرمی میں وہ تسکین نہیں مل رہی ہوتی ہمیں ایک گلاس شربت سے تو آپ اس کو دو یا تین بھی پی سکتے ہیں بیکوز یہ اتنا ہیوی نہیں ہوتا ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے؟ مائلڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اسے بہت ساری چیز بنا سکتے ہیں بچوں کو آپ لسی میں ڈال کے دے دیں شیکن بین بنا لیں اسے پلس آئی سلولیز بنا لیں اسے بہت کچھ آپ اسے بنا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور رمضان آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے رمضان میں بدپریزی کافی ہو جاتی ہے افطار کے ٹائم پہ ہم لوگ کافی ہیوی کھا لیتے ہیں بیکوز فرائنگ جب انسان فرائنگ کھانا کھاتا ہے فرائنگ سنیکس کھاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ہیوی لگتا ہے تو اس کے لئے ہر بیون کی ہمارے پاس زبدت سی نیچرل گیسٹریل ٹیبلٹس بھی ہیں جو آپ کو صرف دو گولی کھانی ہوگی اور آپ کا حازمہ بلکل صحیح ہو جائے گا جو آپ کو ہیوی پن لگتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس میں بہت سارے فلیورز بھی ہیں ان کے پاس املی کا فلیور ہے آمچور کا فلیور ہے لیمن ہے اور پلین ہے انار دانہ ہے یہ سارے فلیورز بھی ان کے پاس موجود ہیں تو جو آپ لینا چاہیں اپنے گھر میں رکھیں تاکہ آپ کو اچھا لگے مطلب آپ کو طبیت خراب نہ بگڑے اگلے دن پھر روزہ ہوتا ہے صحیح ہے تو آج تو ہم اس کو پانی میں گھول کے اور آپ کو بتائیں گے کس طرح اچھا پانی میں جب آپ کو گھولیں شربت تو اس میں آپ پدینہ کی پتے ڈال دیں آپ اس میں تک ملنگا ڈال کے اس کو تھنڈا کر کے فج میں رکھ دیں افطار کے لیے اور مزی کا لگتا ہے صحیح چلے ہم آتے ہیں اپنی ٹنگڑی پہ چیزی چکن ٹنگڑی اس کے لیے مجھے چکن لیکس چاہیے ورن کلو کٹس لگا لیجئے اور اس کو ہمیں میرینیٹ کرنا ہے دہین سے ادھرا خلسن یہ جو ساری چیزیں لکھیں اس سے ہم میرینیٹ کریں گے اور اس کا ایک مسالہ ہمیں پیسنا ہے جس سے ہم بنائیں گے اس کی ساوس ٹھیک ہے اور پھر وہ ساوس جب ٹنگڑی ہماری بن جائے گی تو اس سے ہم اس کو سرف کریں گے یا اس کے اوپر پور کریں گے اور اس سے ہم سرف کریں گے اچھا یہ میرا پیزا کا ڈو رائز ہو گیا ہے اچھا یہ ٹنگڑی ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ ٹنگڑی ہم نے ادھر رکھ دیئے اور یہ ایک کلو ہے اس کو مجھے میرینیٹ کرنا ہے آج کا سوال بھی ہے جی اینکس آپ کو دے گا یہ کٹر ہے بہت زبدستا فروٹ کاٹیں لیمن کاٹیں ٹومیٹو کاٹیں بہت ساری چیزیں کٹنے کے لئے اینکس کا سوال ہم آپ سے یہ کرتے ہیں بہت سمپل سا سوال ہے مجھوسفہ یہی زہن میں آرہا ہے کہ پیزا کے ڈو کو یا ڈونٹس کے ڈو کو یا بریڈس کے ڈو کو رائز کرنے کے لئے آپ کونسی چیز کا استعمال کر سہیں ٹھیک ہے بیری سمپل جلدی جلدی میسیج دیجئے ہمیں ٹھیکل ایٹ ون پہ اپنا نام اپنا پتہ اپنا شہر کا نام لے کے نائے سی نمبر کے ساتھ بھی دیجئے وانا کال کر کے بھی آپ جواب دے سکتے ہیں اوکے چیزی تنگری کے لئے دہی لیں گے ہم ایک کپ زبانے sozialہ اچھوں کو چکن لیکس اچھی لگتی ہیں اس لئے ایم پسائزنگ اگر آپ اس کو فول چکن سے بھی بنا سکتے ہیں اگر تانگ جیسا ہے ایم نوتر لگ لور ایم نوتر برست تو پھر آپ اس کو فول چکن سے بنا لیں کوئی مسلا نہیں ہے اچھا یہ ہو گیا پھر ہم اس میں ڈالیں گے اٹالیا کا جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون بہترین لیمون جوز ون ٹیبل سپون یا سرکہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں چلی پاوڈر 2 ٹی سپون ایک کلو ہے نا لیکس تو آئی نید 2 ٹی سپون ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون 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 سون one and a half سپن 1 تیسپون اول سپس 1 تیسپون سالت چھات مصالا 1 تیسپون بلیک پیپر پاوڈر اٹیلیا کا 1 تیسپون چھات مصالا 1 تیسپون اچھا پھر ہم اس میں ڈالیں گے اورنج کلر تندوری کلر پینچ ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کے نیچے لکھاو ہے سلائس آنین وہ پیس نہیں کیے اب یہ جو نیچے لکھاو ہے انگریڈینس ٹو بی بلینڈیڈ یہ میں گھر سے پیس کے لائی ہوں اس میں میں نے لیے تھے 10 کاجو ٹھیک ہے فریش کریم ڈالی تھی اسی میں 3 چوتھائی پیکٹ ٹیٹرپیک کی کریم تین چوتھائی پیکٹ لے لیں آپ وہ ڈال دی دہی ہنگ کرڈ یعنی جو دہی ٹھیک ہے وہ آدھا کپ کریم چیز پکی میں نے یوز کی ہے ٹو ٹیبل سپون گرین چلیز تین تھی اس میں کسوری میتھی ون ٹی سپون اور اٹیلیا کا خالی پلین گارلک نو جج ون اینڈا ہاف ٹی سپون وہ ڈال کے ہم نے یہ اس کا بیس چٹنی بنا لیے اور یہ ہماری پیاس بسی لیے ٹھیک ہے اوکے اب اس میں ہم بریک کا بھی وقت آ چکا ہے اس میں میں ڈنگڑیوں کو ڈال کے اور میرینیٹ کر رہی ہوں آپ لوگ چلیے بریک کی طرف جی جناب ویلکم بیک اوکے ٹنگڑی ہم نے میرینیٹ کر لیے ایک کلو ٹنگڑی لی تھی اور اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں کارٹر کپ آئل اٹیلیا کا پامی سالیب آئل بہترین سپین کی پروڈکٹ ہے اصلی زیتون کو ایکسٹریک کر کے نکالا جاتا ہے اور اٹیلیا کی پاس صرف تیل نہیں ہے بہت ساری دوسری پروڈکٹس بھی ہیں ان کے کینڈ فروڈ، تینڈ، ویجیز اور پاسٹا چکن پاوڈر سیزننگز بہت کچھ ہے سٹاک ہے ان کے سٹاک کیوبز ہیں بہت کچھ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سب کچھ رکھاوا ہے اور بھی اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے اچھا آج کا سوال ہم نے آپ سے کیا تھا کہ پیزا کے بریڈ کے اور ڈونٹ کے دو کو رائز کرنے کے لئے ہمیں کونسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اچھا یہ ہم نے مارینیٹ کر لیا مارینیٹ میں نے کیا تھا دہیں ایک کپ اٹیلیا کا جنجر گالک پیسٹ ون ٹیبل سپون لیمن جوس یا سرکہ ون ٹیبل سپون چیلی پاوڈر دو ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ون ٹی سپون لیول نمک دیر ٹی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون کالی مرچے اٹیلیا کی ہاف ٹی سپون اورنج فوڈ کلر پینچ گیا ہو گیا اور اب ہم نے تیل ڈالا ہے اس میں کوٹر کپ اور ہم اس میں اپنی legs ڈال دیں گے ٹھیک ہے بس اس کو اب آپ کو کوئی پانی نہیں جائے گا کچھ بھی نہیں جائے گا اس میں اس کو آپ اچھی طرح سے کپ کریے جب تک کہ یہ بلکل ڈرائے ہو جائے اور گل جائے پھر یہ جو ہم نے سوس پیس کے رکھی ہوئے اس کو ہم یہ پیاز اسی میں ملا لیں گے لیکن میں نہیں ملاوں گی میں جب اس کی سوس کو کپ کروں گی تو پہلے میں سوس کی دالنے سے پہلے میں پیاز ڈال کے پیاز کا کچھا پن ریموف کروں گی ورنہ وہ سوس میں عجیب سی سمیل آئے گی پہلے ہم پیاز کو تھوڑا سا پکا لیں گے اب پھر وہ سوس ڈال کے کپ کریں گے اور اس کے اوپر ڈال کے ٹنگویوں کے اوپر ڈال کے پھر ہم سرف کریں گے کوشش کریے تھوڑی بڑی کڑھائی ہو تاکہ legs آپ کی سنگل لیئر میں ہو سنگل لیئر میں ہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کو اب بھول جائیں اب آجائیے آپ اپنی سیکنڈ ریسیپی پہ بیکوز اس کی بھی چکن کو مجھے کک کرنا ہے کچھی چکن ہے اس کی بھی اچھا پینویل پیزا کے لیے ہمیں چکن چاہیے فیلنگ کے لیے ایک مرگی کا سینہ جس کو ہم نے سٹرپس میں کٹ لیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے سٹرپس میں کٹ لیا ہے اور پتلا ہو تو زیادہ بہتر ہے خیر اب ہم کیا کریں گے دو ٹیبل سپون آئل لیں گے دو ٹیبل سپون ہم نے آئل لے لیا اس میں ہمیں سب میں پہلے شامل کرنا ہے کٹاوہ لسن کٹاوہ لسن ہمیں اس میں ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے کچھا پن اس کا ختم ہو جائے پھر میں اس میں چکن ڈالوں گی چکن ڈال کے ہم تھوڑا کٹ کریں گے اس کا کلر چینج ہوگا پھر میں اس میں وینیگر ڈالوں گی اور گرین چلی کی سیوی ڈالوں گی یا گرین چلی سوس چو ملتی ہے آپ وہ ڈال لیں یا گرین چلی دو ٹیس کے ڈال لیں میری سوسی ہے یہ دیکھیں ابھی نہیں ڈالنا ہے کچھا ہے بلکل لسن وہ آپ کو مزا نہیں دے گا جب آپ کھائیں گے بچے کھائیں گے ہی نیموں میں کچھا کچھا لسن آئے گا اس کو اچھی طرح فرائے کریں اس کی خوشبو آنے لگ جائے تو پھر ہم اس میں چکن ڈال دیں ایک سینہ لی ہے میں نے اس کو کو کھونے کے بعد میں چکن کو تھوڑا سا چوپر آئیز کر دوں تاکہ یہ ذرا سی پھر پیزا میں سائی سے کھو پرنا وہ مجھ سے پیزا رول نہیں ہوگا اچھا اس میں میں چیزیں جلدی سے ڈال رہی ہوں لیکن ٹائم آگیا ہے یہ دیکھیں چکن ہماری پین سے وائٹ ہو رہی ہے تو ہم اس میں شامل کر دیں گے وینیگر سرکہ ڈال دیجئے ایک ٹیبل سپون گرین چیلی سالس ملتی آپ کو بزار میں بلیک پیپر اٹیلیا کا ہافٹی سپون ٹھیک ہے پھر ہم اس میں شامل کریں گے کٹیوی لال مرچیں میں ابھی ڈالتی ہوں اور اس میں ہم ڈالیں گے چیزوان ساوس اور پیزا ساوس اس میں نہیں ڈالنا ہے لیکن اس میں نہیں ڈالنا ہے اپنے ڈو میں سپریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بس یہ چیلی فلیکس ڈال رہی ہوں تھوڑا سا نمک ڈال رہی ہوں اور ہم جا رہے ہیں بریک پہ ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد آکر واپس ریکیپ کریں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کھوک ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ جو ساوس میری چیزی تنگری چیزی ساوس اس کے لئے میں اس میں پہلے پہ بولا نا میں پیاز بھونوں گی اس میں میں اپنے ٹیبل سپون ایٹالیا کا ڈالا ہے اس کو میں ذرا سا بھون رہی ہوں تاکہ اس کی جو کچھ پان ہے پیاز کا بختم جائے چیز سمیلنا ہے پھر اس میں یہ جو میری چیز ساوس ہے چیز ساوس جس میں میں پک کی کریم چیز ڈالوں گی دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون یہ بھی ہو رہا ہے اپنا آرام سے دیکھیں پانی وانی کچھ نہیں ڈالا ہے میں نے اس میں آرام سے اپنے دہی کے اور چکن کے پانی میں یہ ہو رہی ہے کاجو پیس کے بھی ڈالے ہیں اس میں اس سلام علیکم والیکم سلام کیسی ہاں اللہ کا بہر شکر آچھا آبا مجھے آپ کے سوال کا جواب دینا ہے ہم ان چیزوں کے لئے نا خمیر کا استعمال کرتے ہیں خمیر کو کیا کہتے ہیں انگلیش میں انسٹین چیز یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک بہت شکریہ اچھا اس کو میں تھوڑا تھرہ سپکاؤں گی ہلکا ٹھیک ہے اب ہم آ رہے ہیں اپنے پین بیل پیتزا پہ دیکھیں چکن کی فیلنگ کے لئے میں نے ایک مرگی کا سینہ لیا تھا اس کو باریک چاپ کر لیجے پھر ون ٹیبل سپون ایٹالیا کا پومیس اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے کٹاوہ لسن ڈالا اور اس کو فرائے کیا لائٹ لائٹ گولڈن جب وہ لائٹ کلر اس کا چینج ہو گیا تو میں نے اس میں چکن ڈال دی چکن کے بعد میں نے اس میں سرکہ ڈالا ون ٹیبل سپون گرین چلی ساوس ون ٹیبل سپون ڈالی سویا ساوس ون ٹیبل سپون ایٹالیا کا بلیک پیپر ہاف ٹی سپون کٹیوی لان مرچیں ون ٹی سپون اور سالٹ کوٹر سے ہاف ٹی سپون سب کچھ ڈال کے چکن ریڈی ہو گئی چکن کے بڑے پیسز تھے میں نے کیا کیا چکن کو چوپ 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 کر لیا ٹھیک ہے اب اس کی فلنگ کے لیے مجھے چاہیے شہزوان ساوس خود بنی بھیئے میرے گھر کی پیزا ساوس ہاف کپ چاہیے مجھے شہزوان ساوس کوٹر کا پیزا ساوس ٹھیک ہے ایک پیاز چاہیے چاپڈ ایک شملہ مرچ چاہیے باریک چاپڈ یہ ہو گیا مزریلا چیز ایک کپ چیڈر چیز ہاف کپ ٹھیک ہے اچھا پینویل پیزا کے آٹا گوننے کے لیے ہمیں چاہیے میدہ تین کپ اس میں میں نے انسٹنٹ ایسٹ ڈالا ہے ون ٹیبل سپون سیف کی اس کے بعد میں نے اس میں نمک ہاف تیسپون ڈالا شگر ون ٹیبل سپون اٹیلیا کا پامیس سولی بوائل کارٹر کپ یا تین سے چار ٹیبل سپون گو ڈال کے نیم گرم پانی سے اس کو گون لیا اور جب یہ گون گیا تو اس کو ہم نے رائز کا نیرک دیا دیکھیں ماشاء اللہ کتنا پھول گیا ہے پنچ ڈاؤن کر لیں موسیقا ٹھیک دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے ایک میں بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں جگہ نہیں ہے میرے پاس کہ میں ایک میں ہی اتنا بڑا کر لوں ایک میں بڑا کریں گے خیالہ ایم موسیقی موسیقی دو منٹ دے دیں دکھانا لازمی ہے موسیقی 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 آپ نے اس کو بیل لیا اب اس کے اوپر آپ برش کریں گے پیزا ساس اور چیز وان ساس پیزا ساس چیز وان ساس ٹھیک ہے یہ ہوگی ہے زیادہ نہیں کرنا ہے فیلنگ ڈالیں گے فیلنگ بھی زیادہ نہیں بھریے گا وانا وہ بہار آئے گی شملا میچ پیاز اچھا آپ لوگ چلیے بریک پہ میں اس میں ڈالوں گی اوریگانو اوریگانو ڈالوں گی دونوں چیز چیز چیڈر اور یہ ڈال کے اس کو رول کروں گی دوسرا آگیا آپ کے سامنے کروں گی پورا تو پریچاننا ہو سایدھا ہوں جی جناب ویلکم بیک اچھا یہ ہمارا پیزا کا دو دو اسسوں میں کیا تھا ایک آون میں چلا گیا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ پورا آپ کے سامنے جلدی سے بنا رہی ہوں پریز بہت موٹا نہیں رکھیے گا ورنہ وہ بہت موٹے پیزاز بنیں گے آپ کے مزہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے آپ کو اس کو راؤنڈ بے لیں اوول بے لیں اب اس پہ ہم لگائیں گے پیزاز ساوس برش کریں گے اور چزوان ساوس ایک دم کورنر پہ نہیں لے کے جائیے گا ایک دم کورنر پہ نہیں لے کے جائیے گا طو dos ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک bisher ٹھیک ہے کیمے سے بھی بن سکتا ہے بھناوا کیمہ بنا لیں پیاس مشرومز آلیوز جو ڈالنا ہے ڈالیں لیکن بہت زیادہ نہیں بھر سکتے ہم فیلنگ کو بننا کیا ہوگا جب ہم اس کو کاٹیں گے تو یہ بہار آ جائے گی چیدر چیز چیدر چیز مزرالہ چیز ٹھیک ہے اتالیا چو کھOLD Virginia بہت ہلکے ہاتھ سے ٹھیک ہے اپنی آون ٹھرے کو گریس کریے تیز چھوڑی لیجئے بچوں کی بردیز میں بچوں کو لنچ باکس میں ٹیفن باکس میں یہ جو آپ چیزیں مانگتے ہیں اور یہ فریز بھی ہو جاتا ہے یہ پیزا آپ کا فریز ہو جائے گا پیاز مر ڈالنا جب چاہیے آپ کو آپ نے نکالا اور آون میں ڈالا اور بیک کر لیا ٹھیک ہے جی اب یہ بھی ٹھوئے آون میں جا رہی ہے آپ لوگ چلیے بریک کی طرح میری ٹنگلیاں بھی ہو چکی ہیں چکن کی ٹنگلیاں ہو چکی ہیں دیکھ لیں ٹھیک ہے دیار ریڈی اس کو ہم نکالیں گے سوس اس کے اوپر ڈریزل کریں گے اور آپ کو پیش کریں گے پھر ہم بنائیں گے اپنا سم رس کا شربت ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد چیزی چکن ٹنگڑی چکن لیکس ایک کلو دہی ایک گپ ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ بیمو کا رس ایک کھانے کا چمچہ پسی لال مرچ دو چاہ کا چمچہ گر مسالک چاہ کا چمچہ نمک ڈیڑ چاہ کا چمچہ چاٹ مسالک چاہ کا چمچہ کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ تیل ایک چوتھائی کپ اورنج فوٹ کلر ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ پیا سلائس ایک عدد بلنڈ کرنے کے اجزا کاجو دس عدد فریش کریم تین چاہ تھائی کپ گاڑی دہی آدھا کپ کریم چیز تو کھانے کا چمچہ ہری مرچ تین عدد کسوری میتھی ایک چاہ کا چمچہ لیسن ڈیڑ چاہ کا چمچہ ترکیب پین میں دہی ادھرک لیسن کا پیسٹ لیمو کا رس پیسی لال مرچ مسالہ نمک چاٹ مسالہ کالے مرچ تیل اور رنگ اچھی طرح مکس کریں چکن لیگز کو کمسکم چار گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں کڑاہی میں تیل گرم کر کے چکن لیگ اچھی طرح بھونیں بلینڈر میں پیاز کاجو دہی کریم چیز فریش کریم ہری مرچ کسوری میتھی دو کھانے کا چمچہ کریم چیز ڈیڑ چاہ کا چمچہ لیسن اور کالے مرچ اچھی طرح پیس لیں پرائنگ پین میں ایک چوتھائی کپ تیل میں تیار پیسٹ ایک منٹ پکائیں چکن پر گریوی ڈالیں اور دھنیے سے گانش کر کے ساف کر دیں پین بیل پیچزا دو کی اجزہ میدہ تین کپ خمیر ایک کھانے کا چمچہ گرم پانی جیڑ کپ نمک آدھا چاہ کا چمچہ چینی ایک کھانے کا چمچہ تیل ایک چوتھائی کپ فلنگ کی اجزہ چکن بریسٹ ایک ادت سلائس اٹھا لہسن ایک کھانے کا چمچہ سرکہ ایک کھانے کا چمچہ سویا سوس ایک کھانے کا چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ شیزوان سوس آدھا کپ پیچزا سوس ایک چاہ تھائی کپ کٹی پیاس دو ادت بارک کٹی شملہ مرچ ایک ادت مزریلا چیز ایک کپ چڑھے چیز آدھا کپ ترکیپ دو کی اجزہ مکس کر کے نیم گرم پانی سے نرم گوندیں اور پھولنے رکھ دیں پین میں لہسن کے ساتھ دو کھانے کے چمچے تیل چند سیکنڈ پکائیں چکن سرکہ ہری مرچ سوس کالی مرچ پیسی لال مرچ اور پانی ڈالیں پانی خوش کھونے تک پکائیں اور چھولے سے اتار لیں پیچزا ڈو گوند کر دو برابر حصوں میں تقسیم کریں اور ٹرائنگل کی شکل دیں پیچزا سوس اور شیزوان سوس لگائیں چکن کو کٹی سبزیوں کے ساتھ چھڑکیں موزریلا چیڈر چیز اور کھٹی لال مرچ لگا کے رول کر لیں پھر سلائسز میں کٹ کر گریس اون ٹرے میں رکھیں اور 190 ڈگری سینٹی گریٹ پھر 15 منٹ بیک کر لیں جی جناب اللہ اس سوس میں سے بھی اتنی چی کچھ بہا رہی ہے اور الگ سے بھی میں نے رکھ دیئے سوس آپ ڈپ کر کے بھی کھا سکتے ہیں رب 800 ڈپ کرو اورم br کر் کرتی لیہا بھم میں نے اسی لئے آپ لوگ کو ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کروا دیئے اس کو جی بیٹا اس کی آپ کی مرضی ہے آپ اس کو چلی گالے کے ساتھ کھائیں شیزوان ساس کے ساتھ کھائیں سویٹ چلی ساس جو سوڈی کی آتی ہے اس کے ساتھ کھائیں ٹوٹلی یور چوائس ٹھیک ہے دوسری ٹوے میں نے آور میں ڈال دیئے تین کپ میدے میں یا آرام سے آپ کے بن جاتے ہیں دو ڈازن ٹھیک ہے چلیں جی چلیں ہم آرے ہیں اپنے سمر پہ چل الحمدللہ پانی برف اور یہ زبردست ہمارا سمرس ہر بیون کا اس میں تھرٹی فائیو گلاس بنتے ہیں یہ آٹھ سو ایمل کی باٹل ہے موسیقی 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 افطار وہ ٹھنڈا بڑا گلاس پانی برف والا اور اس کے بعد میں اس میں تک ملنگا پر ڈالتی ہوں بہت سارا بھگا کے ون ٹیبل سپون اتنے بڑے گلاس میں اور تھوڑے سے پودینے کے پتے اور بس آئی ڈونٹ ہافت شربت چانے جی اسی کے ساتھ وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا مہدود سمجھی یہ ہماری ریکیپ ہے آج کچھ بھی مس ہو گیا ہو تو آج کا شو آج شام میں آپ لوگ ضرور دیکھیں ٹھیک ہے یہ زبردست سا ہربیون کا سمرس لائیے اور اس کی یہ بہترین سی گولیاں لے کی آئیے گیسٹریل کی ہربیون کی جس کے اتنے سارے اس میں فلیورز ہیں ٹھیک ہے چلیں جی اسی کے ساتھ لیتے ہیں آپ سے اجازت انشاءاللہ تعالیٰ کا زندگی بخیر آپ سے ملاقات کریں گے ویپی ویپ کی شو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ آپ موسیقا موسیقی موسیقی